بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اس کی انٹرنیشنل ڈکاک لیویس سٹوینس جیسن ہالڈر جیسن ہالڈر کے بعد کائل میرز کائل میرز کے بعد دشمن تچمیرا اور ماک وڈڈ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پلئیر علاو تھے انہوں نے ساتھ لیئے ہیں یعنی کہ ابھی ایک پلئیر یہ لے سکتے ہیں تو اگر آپ اوپنر دیکھیں تو اس کے اوپنر آئیں گے ان کے کیپٹن کے لراہول اور ان کے ساتھ آ جائیں گے اوپنر کانٹرن ڈکاک منش پانڈے ون ڈاؤن پوزیشن پہ آ جائیں گے اور دوسری بیٹسمن جو ہیں ان کے پاس صرف اور صرف سٹوینس ہی ہیں کیونکہ کائل میرز کو اگر کھلائیں گے تو پھر سٹوینس کہاں جائیں گے تو سٹوینس آگے سٹوینس کے بعد ان کے پاس دیپک خودہ کی اوپشن ہے اور کورنیل پانڈیا یہ ہو گئے اب ان کے پاس دو انہوں نے انٹرنیشنل بیٹسمن کھلا لیے ابھی تک اور ان کے پاس تین بیٹسمن یہ انٹرنیشنل کھلا سکتے ہیں مگر پھر کیل راہل کو نیچے آنا پڑے گا یہ دیکھیں کیل راہل اگر نیچے آتے ہیں وانڈ آن پوزیشن پہ تو کونٹنڈی کاؤک اوپنر اور لیورس ان کے ساتھ آجیں وانڈ آن پوزیشن پہ کیل راہل آگے نمبر تین پہ نمبر چار پہ آپ منش پانڈے کو لے جاتے ہیں نمبر چھے پہ آپ سٹوینس کو لے جاتے ہیں نمبر سات پہ آپ کے پاس آجاتا ہے کورنیل پانڈیا اور پھر آپ کے پاس بولر میں مارک وود آپ کو کھلانا ہی پڑے گا ایک انٹرنیشنل بولر انکیت راج پوت اور اگر سپنر کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ کو شہباز ندیم کے ساتھ جانا پڑے گا اگر آپ روی بشنوے بھی آپ کے پاس ہیں شہباز ندیم سے پہلے آپ روی بشنوے کو کھلائیں گے تو اگر ان کی ٹیم دیکھیں تو ان کی ٹیم بہت اندہ ہے ان کے پاس آل راؤنڈرز میں ان کے پاس دو آپشنز ہیں جیسن آرڈر اور مارکس ٹونس جیسن آرڈر اپنے دن میں اکیلے محجزات تک تھے ہیں اور مارکس ٹونس بھی ایک ہی دن میں آپ کو بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو دونوں کے ساتھ آپ کو یہ محجزت آکے دے سکتے ہیں اور کورنال پانڈیا ان کا رول بھی کافی اہم ہوگا ان کی ٹیم میں دیپک خودا ان کی ٹیم کا بیک اپ کافی اچھا ہے کہ اگر بشنوے نہیں کھیلتے روی بشنوے ان کو نہیں کھلاتے تو ان کے پیچھے شہباز ندیب ہے اگر یہ مارک وڈ کو نہیں کھلاتے تو ان کے پیچھے دشمنتہ چمیرہ کھڑا ہے اگر آف سپینر کی طرف آئیں تو دیپک خودا کو کھلائیں گے اگر دیپک خودا کو نہیں کھلاتے تو کہ گوتم کھڑے ہیں اگر لیک سپینر کی طرف آئیں تو کیرن شرما بھی ان کے پاس ہیں فاسٹ بولر میں ان کے پاس بہترین پک آوش خان ان کے تین فاسٹ بولر جو ہونے چاہیے ہماری نظر میں مارک وڈ آوش خان اور انکیت راج پوت یہ تین فاسٹ بولر ہونے چاہیے اور مارکس ٹونس اور جسن آلڈرز میں سے ایک مارکس ٹونس اور جسن آلڈرز میں سے ایک آ جائے گا اگر یہ ایک کھیلے گا تو پھر کانٹنڈی کوک اور لویس دونوں کھیل سکتے ہیں تو اوورال ان کے ٹیم ہمیں آن پپر سب سے مضبوط ٹیم میں سے ایک لگ رہی ہے کیونکہ کائل میرز اوپننگ بھی کر سکتے ہیں میڈل آرڈر میں بھی آ سکتے ہیں جہاں پہ مرضی آپ ان کو کھلائیں یہ بھی کافی اچھے ہیٹر ہیں آیوش بیدانی کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے آلڈرز ہیں مگر کے گاؤتم بہت ہی بہترین آلڈرز ہیں اور بہت ہی وہ کہتے ہیں نا مفت میں لے لیا انہوں نے کے گاؤتم کو لکھناو سوپر جائنٹ نے ان کی قیمت بیس پرائز جو بھی جس قیمت پہ انہوں نے لیا یہ اس سے بہت زیادہ ڈیزاف کرتے تھے کیونکہ یہ بہت اندھا پلیئر ہیں اور انہوں نے پچھلے سیزنز میں ایک سیزن میں راجستان رائلز کو کافی اندھا دو سے تین میچز اپنی بیٹنگ کے بل پہ جتائے تھے بالنگ کو تو چھوڑی دیں آپ بولر بہت اندھا ہے پاور پلیئے میں بھی بالنگ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی بالنگ کر سکتے ہیں یہ تو ریل پیس ہے ان کے پاس مارک وڈ اور دشمنتہ چمیرہ میں سے ایک کھلیں گے تو میں مارک وڈ کے ساتھ جاؤں گا اگر میں کیپٹن ہوں تو میں مارک وڈ کے ساتھ جاؤں گا اور اگر میں کیپٹن ہوں تو میں ڈکاک اور لیوز سے ہی اپننگ کرواؤں گا کیل راہل کو اپنر نہیں بناوں گا کیل راہل کو نمبر چار یا پانچ پہ بناوں گا یا کیل راہل کو فینشر رکھوں گا کہ یہ نیچے آئیں اور سکور کریں آپ دیکھ لیں کیل راہل پاور پلے میں رنز اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے کوئی اور پلئر کر سکتا ہے کیل راہل اگر مین لی آپ دیکھیں تو میں کیل راہل کو ایک فینشر مانوں گا کیونکہ انڈین ٹیم میں ان کو فینشر کی جو دی گئی تھے رول دیا گیا تھا اس میں انہوں نے بہت اندہ پرفارم کیا تھا اور اپنر آپ لیوز اور کانٹرنڈی کوک کے ساتھ آئیں اور دونوں کو دائرہ پاور پلے کا پورے طرح سے استعمال کرنے دیں کیونکہ آپ کے پاس پیچھے سٹوئنس ہے منش پانڈے ہیں کیل راہل ہے کورنائل پانڈیا ہیں کیا دیپک خودہ ہے آپ کی بیٹنگ بہت لمبی ہے تو اتنی لمبی بیٹنگ کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے اور پیچھے بیک اپ پہ بھی ان کے پاس ہر طرح کی پلیئر موجود ہیں سٹوئنس کا بیک اپ ہولڈر ہر بندے کا ان کے پاس بیک اپ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دوسری ٹیموں کی طرح کچھ ٹیمز ایسی میں ہیں جن کے پاس بیک اپ نہیں ہے مگر ان کے پاس ہر طرح کا بیک اپ ہے آن پیپر یہ آپ کو ایک بہترین پلینگ الیون جو نظر آتی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہیں ہماری نظر میں جن کو آپ کو کھلانا چاہیے ڈکاک منیش پانڈے لیویس کیل راہول سٹوئنس بشنوئی آوش خان ماک ووڈ انکیت راجپوت یہ ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نہ ہوگے اور آپ کے بولر جو ہیں وہ پورے ہوگے ہیں کورنائل پانڈیا آجائے آپ بیچ میں اور ایک بیٹسمن آپ کوئی بھی کھلا سکتے ہیں منن مورا بھی کھلا سکتے ہیں اور کے گوتم کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں مگر زیادہ آر لاؤنڈرز کے ساتھ جائیں گے تو آپ کی ٹیم کا کمبینیشن اتنا اچھا نہیں رہا آپ کو پروپر بیٹسمن بھی رکھنے چاہیے ٹیم میں کہ پروپر بیٹسمن جو ہے ان کا رول اپنا ہے آر لاؤنڈرز کا رول اپنا ہے تو یہ ٹیم آپ کو ان کی بولنگ اتنی اچھی ہے کہ یہ آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی ٹورنمنٹ میں اور یہ چیز کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اگر ان کے خلاف ایک سو سی پچاسی رنز بنیں تو یہ چیز کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں کیونکہ ان کے پاس نیچے کافی اندہ ہٹر ہیں اور اگر یہ پہلے بیٹنگ پہ آتی ہے تو پھر بھی ان کے پاس اتنا بولنگ اتنی اچھی ہے کہ یہ ایک سو ستر رنز کا ایک سو ساٹھ رنز کا بھی ان کو بھی ڈیفینڈ کر سکتی ہے اتنی اچھی بولنگ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو لکھ ناؤ سوپر جائنٹ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ